میری خیال سے پاکستان کی جگہ وہ کنیڈا نے لے لی ہے ہم تو بہت کنیڈا کے لیے بہت من میں بھارت کے ہندوستان کے اور پنجاب کے خاص طور پر بہت جارہ ان کے لیے من میں ہمارے بھاونا جو تھی وہ پریم کی تھی کیونکہ ہمارے آج اگر میں ایک گاؤں کی اور شہر کی بات کروں تو ہر دوسرا تیسرا گھر ہے جس کے پروارک میمبر وہاں پہ بیٹھیں اور روج ٹیلی فون کے مادیم سے شبہ شام ان سے بات ہوتی ہے تو اب پتہ نہیں کیا ٹروڈو صاحب کے من میں آ گیا ہے کل تو ہدھی کر دی ہمارے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ جی میں سمجھتا ہوں جن کی دیکھ ریکھ میں ہمارا دیش سرکشت ہے اور دیش پاکستان جیسے جو روج حملہ کرتے تھے وہ آج تیر جیسے سیدھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے بھی جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ سب شفٹ کنیڈا میں کر گئے ہیں کہیں نہ کئی گردواروں کا جو پیسہ ہے کیونکہ جیادہ ہر جگہ پیسے کا معاملہ ہے جہاں وینکوبر ہے ٹرانٹو ہے ایڈمنٹن ہے کلگری ہے اس میں ہماری بہت بڑی سنخیہ ہے اور وہاں سے بہت گردواروں میں کیونکہ لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے چڑھاوہ چڑھتا ہے پیسہ چڑھتا ہے بہت بڑی سماج کی سیوہ کرتے ہیں ہمارے لوگ تو وہاں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ جیسے نیجر جیسے وہ بنا رکھے ہیں تو وہاں سے یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہی ایسی بات ہمارے گرہ منتری کے اوپر روپ لگانے کی بات کریں گے اور ہماری اجنسیز کے بارے میں کوشش کریں گے اب بھارت وہ دیش نہیں ہے جو اگر آپ اس کو دھمکی دیں گے جہاں اور کوئی بات کریں گے تو ہم پیچھے ہٹیں گے ہمارے آج دیش دنیا میں پانچ میں نمبر پہ ہے تو ہم تیسرے نمبر کی شکتی بننے لگے ہیں تو اس لیے کنیڈا کو وہ کمجور بھارت نہیں سمجھنا تھی اب یہ وکسط بھارت ہے اور ہر طرح جس تھی پراہ ہمارے پاس گاندی جی کا دیش ہے پیار کے سے پیار جانتے ہیں کرنا اگر کوئی دوانے کی کوشش کرے گا پھر ٹیٹ فور ٹیٹ کرنا بھی ہم جان دیں میری خیال سے پاکستان کی جگہ کو کنیڈا نے لے لی ہے ہم تو بہت کنیڈا کے لیے بہت من میں بھارت کے ہندوستان کے اور پنجاب کے خاص طور پہ بہت جارہ ان کے لیے من میں ہمارے بھابنا جو تھی وہ پریم کی تھی کیونکہ ہمارے آج اگر میں ایک گاؤں کی اور شہر کی بات کروں تو ہر دوسرا تیسرا گھر ہے جس کے پروارک میمبر وہاں پہ بیٹھے ہیں اور روج ٹیلی فون کے مادیم سے شبہ شام ان سے بات ہوتی ہے تو اب پتہ نہیں کیا ٹروڈو صاحب کے من میں آ گیا ہے کل تو ہدھی کر دی ہمارے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ جی میں سمجھتا ہوں جن کی دیکھ ریکھ میں ہمارا دیش سرکشت ہے اور دیش پاکستان جیسے جو روج حملہ کرتے تھے وہ آج تیر جیسے سیدھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے بھی جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ سب شفٹ کنیڈا میں کر گئے ہیں کہیں نہ کئی گردواروں کا جو پیسہ ہے کیونکہ زیادہ ہر جگہ پیسے کا ماملہ ہے جہاں وینکوبر ہے ٹرانٹو ہے ایڈمنٹن ہے کلگری ہے اس میں ہماری بہت بڑی سنکھیا ہے اور وہاں سے بہت گردواروں میں کیونکہ لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے چڑھابا چڑھتا ہے پیسہ چڑھتا ہے بہت بڑی سماج کی سیوہ کرتے ہیں ہمارے لوگ تو وہاں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ جیسے نیجر جیسے وہ بنا رکھے ہیں تو وہاں سے یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہی ایسی بات ہمارے گرہ منطری کے اوپر روپ لگانے کی بات کریں گے اور ہماری اجنسیز کے بارے میں کوشش کریں گے اب بھارت وہ دیش نہیں ہے جو اگر آپ اس کو دھمکی دیں گے جہاں اور کوئی بات کریں گے تو ہم پیچھے ہٹیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیوات